اسلام علیکم سامعین اور ناظرین انفو وی دعنم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں مزید ناول سننے کے لئے خواب کی تعبیر جاننے کے لئے بہت ساری دوسری معلومات کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیو ہماری سب سے پہلے حاصل کر سکیں سامعین اور ناظرین سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو نئے سال کی بہت بہت مبارک بات بیش کرتی ہوں اللہ عزو جل آپ سب کو ہمیں ہم سب کو اس سال اور آنے والے ہر سال میں ہر پریشانی ہر دکھ ہر تکلیف سے دور رکھے اور ہر خوشی سے نوازے آمین محبت دل پہ دستہ کو گستہ نمبر سات حصہ نمبر تین بھلا یہ انکاری کب تھا شادی سے انس نے معید کو گورا جو سامنے صوفے پر دھنسہ مسکرا رہا تھا جیسے اس کی نہیں کسی اور کی شادی کی بات کی جا رہی ہو خوشی کی بات تو یہ ہے کہ یہ میری پسندگی لڑکی سے شادی کرنے کو راضی ہوا ہے اب کی بار وہ سب تحیر امیس خوشی میں گرر تھے جبکہ زوہا نے چونک کر اسے دیکھا تھا تو کیا یہ اس تصویر والی سے دست پردار ہو گیا ہے مان گئے معید بھائی فرما برداری میں آپ سے کوئی بھی سبقت نہیں لے سکتا واجدان نے پر ستائش لہجے میں کہا تھا امی بتائیں نا کون سی لڑکی پسند کی ہے آپ نے معید بھائی کے لیے ہمرا فوراں تائی جان کے سر پر سوار ہو گئی ان کی بھی رائے لے لیتی تائی جان چپ چپ ہر بات پر سر جکانے والے عموماً بہت گنے ہوتے ہیں زوہا نے تنزن کہا تو معید نے ایک عبرو اچکا کر لہزہ بر کو اس پر جانچتی نگاہ ڈالی تھی لون کے پرپل اینڈ وائٹ پرینٹیڈ سوٹ میں ملبوس اپنے مقصود مکرورانہ انداز میں بیٹھی تھی کیوں معید؟ ہے کوئی بات دل میں تو بتا دو انس نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے شانے پر بازو دراز کیا تو وہ برپور انداز میں مسکرا دیا بڑی مامی نے کہہ دیا سو کہہ دیا ان سے بہتر میرے لیے اور کئی نہیں سوچ سکتا اس کے جوگلے پن پر زوہا جی پر کر حیران ہوئی تھی دل اور لوکر میں کسی اور کی تصویر رکھنے والا کیسے ان سب کی محبتوں کو دھوکہ دے رہا تھا ان کے قوائش پر سر چکا کر معتبر بن رہا ہے فرما برداری کا لقب حاصل کر رہا ہے کیسے کیسے ڈنگ آتے تھے اس شخص کو اپنی واہ واہ کرانے کی میرے یار میں بھی کبھی ایسا سوچا کرتا تھا اب تو پچھتانے کا بھی ٹائم نہیں ملتا انس نے شرارت سے آ بری تھی اگر کچھ فاصلے پر تایا جان اور چچا جان موجود ٹی وی نہ دیکھ رہے ہوتے تو شاید نگین چلا ہی اٹھتی شرم کریں اتنی اچھی بیوی پتہ نہیں تائی جان کی کسی نیکی کی وجہ سے آپ کو مل گئی ہے اور آپ اتنا ناشکر اپن کر رہے ہیں زہا نے انس کو گر کر کہا ان کا تو وہاں بھی یہی حال تھا مجھے تو کبھی ایدھر ادھر جھانکنے نہیں دیا اور خود ہر اچھی لڑکی کو دیکھ کر تھنڈی آئیں بڑا کرتے تھے نگین نے شکایت لگائی تھی موید متاسفانہ نظر سے اسے دیکھنے لگا تو وہ کان کو جا کر خچل سا نگین کو گھڑتے ہوئے بولا بھئی اب خدا کی بنائی ہوئی حسین چیزوں کو تو سب ہی دشک صحیح دیکھتے ہیں مجھے تو لگتا ہے وہاں بھی تم نے نگین کو بہت تنگ کیا ہوگا تب ہی اس کا دل نہیں رکھا چچی جان مسکرائی تھی کمال ہے چچی جان بیٹے کی بجائے آپ بہت کی بات کا اعتبار کر رہی ہیں انس نے تاثب سے سر ہی لائے تھا بیٹا ہزار بار کا عزمائی ہوا جو ہے واجدہ نے لکمہ دیا تھا پھر وہ نگین کو تسلیح دینے لگا آپ بے فکر رہیں بھابی میرے پاس اتھرے شوہر کو قابو کرنے کے لئے بہت سے ٹوٹکے ہیں جو کہ جنڈے والی سرکار کی خاص انایت ہیں اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے رجوع کر سکتی ہیں ببا جی تمہارے بابا جی اکل کے تعویز نہیں دیتے کیا دعا نے دانت پیس کر کہا تو وہ شرارت سے بولا آپی تمہارا مسئلہ میں نے بارہ ان کے سامنے پیش کیا ہے مگر ان کا کہنا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا جو چیز اللہ نے ہی نہیں دی وہ کیسے دے سکتے ہیں بہت خبیر ستم بجی انس کے کہہ کہے پہ وہ روٹ گئی تھی چلو بھئی اب بس کرو رات بہت ہو گئی تاہی جانے محفل برکاست کرنے کا حکم دیا تو سبھی بلا جو چرا اٹھ گئے سالہ ویگم کے لاکھ منہ کرنے کے باوجود سبانے کچن کی تمام زباداری اٹھا لی تھی باقی گھر کے کام بھی وہ نوری کے سر پر کھڑی ہو کر کراتی تھی ابھی بھی وہ نوری کو لنچ کی تیاری کے لیے ہدایہ دے رہی تھی اتوار کی چھٹی کی وجہ سے آسین افل بھی گھر میں تھا اس کی دلی کوئیش نہیں تھی مگر لا شویری پر اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اچھا سا کھانا پکائے اسکیوز می آپ ذرا کمرے میں آئیں گی شہستہ انگریزی میں اس سے کہا کہا تھا وہ چونک کر مزوجہ ہوئی تھی نوری کی موجودکی کی وجہ سے شاید اس نے زبانے غیر کا سہارا دینا ضروری سمجھا تھا مگر سبا تنگ گئی تھی آپ کو جو کام ہے وہ بتا دیں اس کے انداز پر حسب عادت نوری نے ہنستے ہوئے ربٹہ مو پر رکھ لیا تھا میں نے آپ سے کہا نا کمرے میں آئیے وہ اسی سندیرکی سے کہتا پلٹ گیا تھا اس کا تخکمانا انداز سبا کو تو حضب نہیں ہو رہا تھا سو ہنستی ہوئی نوری پر نظر پڑی تو اسے چڑھ کر ٹوک دیا تم کیوں انس رہی ہو وہ گڑھ بڑھا گئی تھی میں تو بس یوں ہی دھیان سے یہ سارا مسالہ گوشت کے پارچوں پر لگاؤ میں ابھی آ رہی ہوں اسے کہتی وہ کچن سے نکل آئی تھی کمرے میں پہنچتے تک وہ نوپل کو پڑھنے والے کام ہی کا اندازہ رکھتی رہی تھی اسے موبائل پر مصروف گفتگو دیکھ کر وہ کوفت زیادہ سی کھڑی ہو گئی مگر اس نے سبا کی موجود کی سے واقف ہونے کے باوجود بات مقتصد کرنے کی کوشش نہیں کی تھی میں نے شادی کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بھی یہ ہماکت کر ڈالو پتہ نہیں کس کو اس قدر اکل وندانہ مشوروں سے نوازہ جا رہا تھا اب جانے سبا کے آنے سے پہلے بھی یہی موضوع ڈسکس کیا جا رہا تھا یہ خاص طور پر اس کے دل کو جلانے کا احتمام کیا گیا تھا بہرحال وہ بھی اس وقت کا اہم حصہ تھی سو واقعی سلگ اٹھی نہیں یار اب اتنا بھی بجدل نہیں ہوں کہ آواز حق نہ اٹھا سکوں دیرے سے ہنس کر کہا اور روسی طرف کی بات سن کر بھاقاعدہ کہکہ لگایا گیا اور اس کی وجہت سے دلکشی سے کسی کو انکار تھا آنکھوں کو ہلکی سی جمبش دیا کر ہنستا وہ سبا کی طرف توجہ سمیٹ گیا تھا چہرے پہ پھیلی صحت مندی کی سرکی اور تازہ شیف کی نلاہٹ اس کی وجہت کو کئی گناہ بڑھا رہی تھی اس پر مستعزاد بوری سہر تراز آنکھوں کی چمک وہ لاوشوری دور پر اس کی شخصیت کی بول میں کھونے لگی مردوں کی مناسب شکل و صورت اور انچہ لمبا ہونا اس کے ہینڈ سم ہونے کو ثابت کر دیتا ہے مگر یہاں تو خدا نے اس سے وجہتوں سے مالا مال کر دیا ہے وہ بے خیالی سے زیادہ بے سکھاکتی میں اس کو دیکھنے جا رہی تھی میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں محترمہ جانے وہ کب وہ فون کال سے فارغ گوا تھا اور اب اس کے مجھ مقابل کھڑا چھٹکے بڑھ جاتے ہوئے میں توجہ کر رہا تھا پریفیوم اور آفٹر شیف لوشن کی محق نے گرد حسار بنا کر اسے جنجور سا ڈالا تھا جی وہ حد اترچہ گڑ بڑھا گئی تھی اور شاعر وہ اس کی بے تیاری نوٹ کر چکا تھا اس لئے اپنی بھرپور شخصیت کے تمام تر احساس کے ساتھ رسانیت بری انداز میں بولا ضروری نہیں کہ ہر دل پسند شئے آپ ہی کے لئے ہو اس لئے انسان کو اپنے جذبات و حساسات پر کنٹرول ہونا چاہیے اس کا جملہ اس قدر اچانک تھا کہ سبا کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا مگر اس قدر جتلانے والی تینسو پر یہ جملے کا محفوم سمجھ میں آتے ہی جیسے وہ شولوں میں گر گئی اس سے اپنے چہرے سے آگ نکلتی محسوس ہوئی تھی اس کے سب ہی چہرے کو پہلے کھچالت اور پھر گسے کی سرکیز میں لپیڑتا دیکھتا نوفل محفوظ ہو گیا اور یہ اس کے سرک ہونٹوں پر پھالی دیمی سی مسکرہ ہڑی تھی جو سبا کی عزت نفس پر کاری زرب لگا گئی تھی کچھ اپنی بے اختیاری پر ندامت اور کچھ نوفل کے نوٹ کرنے کے بعد اہیوں جتانے پر شرم ساری اور کھجالت کا شرید احساس تھا جس نے اس کی بیبسی کو اندر کی خولن کی صورت میں باہر لا کھڑا کیا تھا میں یہاں آپ سے کوئی لیکچر لینے نہیں آئی آپ کو جو کام ہے وہ بتائیں کیونکہ مجھے بہت سے ضروری کام نہیں پٹانے ہیں جلتے کوئلوں کی تپش اس کے لپو لہجے میں اتر آئی تھی تم بھی انداز میں بموں کو ہلکی سی جمبشتے کر اس نے اپنی مسکرہ سمیرٹی تھی پھر تنزن بولا میری وارڈروپ چیک کرنا آپ کی ذمہ داری اور شاید آپ کو یہ سن کر بہت افسوس ہوگا کہ یہ بھی ایک انتہائی ضروری کام ہے جو آپ ہی کو کرنا ہے تو اس کی آنکھوں میں ناگوار سا تاثر اتر آیا تھا جس سے محسوس کرنے کے باوجود وہ اپنے مقصود تحکم برے انداز میں بولا جو سبا سے بات کرتے ہوئے خود با خود اس کے لپو لہجے میں اتر آتا تھا تو یہ کہ میری وارڈروپ بلکل خالی بڑی ہے شرٹس، گائپ، رمال، جرابے، ٹائیاں اور میں یہ بے ترتیبی نہ تو برداشت کر سکتا ہوں اور نہ ہی آتی ہوں اس لاپروائی کا یہ کام آپ نوری سے کہہ کر بہت اچھے طریقے سے کروا سکتے ہیں سبا نے کچھ دیر پہلے اس کے کہے جملے کا جواب دے کر گویا اس پر اس کی اوقات ساہر کی تھی بہت ندرپن کا مظاہرہ کرنے کے بعد وہ جانے کی ارادے سے پلٹ گئی مگر اس کی یہ بے خوفی نوفل کو اس قدر گصہ دلائے گی یہ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا اس کے واپس پلٹتے ہی نوفل نے اس کی کلائی تھام کر ایک جڑکے سے اسے روکا تھا وہ لڑکھڑائی اور سنبھلنے کی کوشش میں دونوں کے ماں پہر موجود فاصلہ اینچ پر بھی نہیں رہا تھا میں نے آپ سے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ ہم دونوں کے بیچ موجود رشتے کو دیہان میں رکھ کر مجزبات کیا کریں جب تک آپ اس حیثیت سے اس کمرے میں موجود ہیں یہاں کا ہر کام آپ ہی کسی مداری ہے اور اس سلسلے میں کوئی بھی کتا ہی میں برداشت نہیں کروں گا اس قدر گیر ارادی کر سبا کو سنسناٹو میں دکیل گئی سلکزی سانسے اس کی سبی پہشانی کو ارکالوت کر گئی تھی اپنے بکھڑتے ہواس کو سمیٹ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر مقادرور برقوت کے ساتھ اسے پیچھے دکیلنے تک وہ جیسے ہلکان سے ہو گئی تھی ادھر نوفل کو جیسے اس قربت کا حساس بھی نہیں ہوا تھا اور جس قربت میں محبت کی نرمی اور گرمی نہ ہو وہ اپنایت کا نہیں حد کا حساس دلاتی ہے وہ بھی اس احانت کا شکار ہوتی تھی سو ہلک میں اکتے کانٹوں کی پرواہ کیے بگر وہ مشتعل ہوا کو اٹھی تھی بیہیویو نوفل احمد یہ بات آپ طریقے سے بھی کر سکتے ہیں وہ اس کے سرک چہرے کو قدر دھیان سے دیکھتے ہوئے تو مسکرانہ انداز میں مسکرائیا اور پھر تھوڑا سا جھک کر اس کی خوبصورت آنکھوں میں جانکتے ہو جیتانے والے انداز میں بولا شاید آپ مجھ سے ابھی تک واقف نہیں سبا بھی نوفل احمد اس قدر آسانی سے تذکیر ہونے والا نہیں ہے یہ بات عزت نفس پر آن پڑی تھی تو پھلک جبکہ بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بے حد رہیر سے اسے پر واضح کر گئی میں اپنے آپ میں اپنی ذات میں بہت کچھ اور مطمئن ہوں مجھے نہ تو آپ کو تذکیر کرنے کا شوق ہے اور نہ ہی ضرورت نوفل کے پہروں میں ایک آنچ سی پھیلتی چلی گئی یوں مضبوط اور سرد لہچے میں بولتی وہ ابھی چند لمحوں پہلے والی اس کے قرب سے گبرائی اور خائف سبا سے بہت مکتف لگ رہی تھی اپنے اندر پھیلتے اس طرح کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے وہ سرچٹا کر رہ گیا اسی وقت بے ترتیبی کے ساتھ دروازہ تردڑ آیا گیا لیں خود کو کمپوز رکھنا ہی تو اس شخص کا فن تھا اب بھی بہت نورمل سے انداز میں بولا نوری چہکتی ہوئی اندر داکل ہوئی وہ جی نیچے نگی بی بی آئی ہے دلہ صاحب کے ساتھ کا کو کون انس بھائی اس کے سرد پڑتے وجود میں جیسے زندگی کی کرمی دوڑ آئی ہو جلدی آئے بڑی بی بی جی نے کہا ہے نوری پر کام نشر کرتی یہ جا وہ جا آنکھوں میں پھالتی زند سے بے نیاز وہ بے تابی سے واہر کی طرف لپکی تھی نوفل کے نیچے آنے تک وہ انس سے لپٹی ہوئی جی وہ شاید لو بھی رہی تھی کم آن سبار ڈونٹ بھی سیلی یار انس اس کے بالوں کو ہاتھ سے سہلاتے ہوئے سرزنیش کرتے ہوئے انداز میں بول رہا تھا جو کہ خود اس کی آنکھیں اس کے اندرونی اس طرح کی گواہ تھی اتنے دینوں کے بعد مل رہی ہے نا اس لیے جذباتی ہو رہی ہے سالہ بیگم نے کہا تھا نوفل کو دیکھتے ہی نگین اس کی طرف لپکی تھی بھائی یہ کیا حرکت ہے یوں بھی نہ بتائے کسی کے گھر پہنچ جانا کہاں کی شرافت ہے وہ ڈپٹ کر پوچھ رہا تھا نگین برا مان کر اس سے الگ ہو گئی مجھے ایک مہینے میں ہی پرایا کر دیا آپ نے وہ ہنستہ ہوا انس کے طرف بڑھا جو سبا کی جذباتیت پر پریشان ہو رہا تھا آپ ذرا دیر کے لیے اپنا پروگرام ملدوی کر دیں گی محترمہ سبا کا شانت اب تپاتے ہوئے وہ بدمزاجی سے بولا تو وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی وہ دونوں بہت گرم جوشی سے بگل گیر ہوئے تھے وہ نگین سے ملنے کے بعد اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی مزاک بڑھ طرف مگر شاید تم لوگوں کو اطلاع دے کر آنے کی اتنی کچھ ہی نہ ہوتی جتنی کہ اس سرپرائز سے ہوئی ہے وہ بہت کچھ تیری سے کہہ رہا تھا سبا جلتی نگاہوں سے اس کا بحروب دیکھنے لگی اس کے لیے تنس کے تیر چلانے والے لب اس وقت جیسے شہاد میں ڈوبے ہوئے تھے تم کیوں اتنی گمسم ہو سبا لگتا ہے ابھی تک یہاں دل نہیں لگا اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے نگین نے مطمع باس میں اس تفسار کیا تھا حقیقتاً وہ سبا کو اس قطر یہ سمرتا اور مجایا ہوا دیکھ کر تھٹک سے گئی تھی وہ دلی دل میں اس لطیفے پر ہن سے دی ہم دل یہاں ایسا رشتہ ہی کون سا بنا تھا جس سے دل لگانے کا سوچا بھی جا سکتا اس کا ہاتھ باتے ہوئے بہت ضبط سے مسکرائی تھی دل کیوں نہیں لگے گا بھلا مجھے تو کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں شادی کر کے آئی ہوں واقعی مجھے تو کبھی سبا نے احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ میری بیٹی نہیں بلکہ بہو ہے سالہ بیگم تو یوں بھی اس کی مہنی صورت اور اعتاد کی گردیتہ رہ چکی تھی اب بھی بہت محبت سے کہہ رہی تھی میں ذرا نوری سے چائے کا کہہ دوں وہ معذرت کرتی اٹھ گئی تھی انس سے باتوں میں محوے گفتگو نوری کے چائے بنانے تک وہ مختلف واسمات سے ٹرالی بڑھ چکی تھی اور چائے تیار ہو جانے تک وہ خود ٹرالی اندر لے کر آئی تھی اور چائے سر کرنے لگی بی بی وہ تو آپ جیس تھی اس وقت مجھے چائے کی شدی طلب ہو رہی تھی اس کے ہاتھ سے چائے کا کب تھامتے ہوئے نوری نے تشکرانہ انداز میں کہا تو وہ اندر تک تپ اٹھی کس قدر فریبی تھا یہ شخص پل میں رنگ بدلنے پر قادر تھا وہ نگین کو ساتھ لیے کچن میں آ گئی جہاں تپہر کے کھانے کی تیاری مکمل تھی باتوں کے دوران صبح نے باقی رہ جانے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی تیار کر لی جبکہ گوشت کے باچے روز رہونے کے لیے اوور میں رکھ دیا گئے یہاں تم لوگوں نے ذرا گھاٹے کا سودا کیا ہے میرے بھائی کی تو خوب موجھ ہے اور ادھر انیس بیچارے ہنیمون کے دوران ہی پریشان تھے کہ میری بیگم کو تو کھانا بھی پکانا نہیں آتا نگین مزے سے کہہ رہی تھی وہ بھی اختیاری سے ٹوک گیا اس قدر پیارا بندن ہے شادی نگین اسے سوتا مت کہو یہ تو دو اجنبیوں کو اس قدر قریب لے آتا ہے کہ کوئی کمی ہو بھی تو دکھائی نہیں دیتی ہو ہو لگتا ہے بھائی نے کافی بریفنگ دی ہے انہی کئی زبان بول رہی ہو نگین نے چھیڑا تو وہ ہلکی سی سانس بڑھتی مسکرہ دی تم خوش ہونا نگین اس نے نگین کے کھلتے ہوئے چہرے کو نظر بھر کر دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس کے ہونٹوں پر شرمگیتی مسکرہٹ کھل گئی کیا مجھے دیکھ کر اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا اس نے جوابا پوچھا تو سبا نے اس کو چوم لیا ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ حد نہیں اور یہ سب میرے بھائی کی محبت کا نتیجہ ہے وہ قدر شرارت سے بولی تو نگین بھی ہنس دی نوری تم ذرا جا کر نگین کا کمرہ چک کرو اگر تھوڑی بہت جار پونچ کے ضرورت ہو تو وہ بھی کر رہا ہو سبا نے نوری کو فارق کیا تھا اس طورا نگین الجن بڑی نظروں سے اس کے ساتھے سے حلیے کو دیکھ رہی تھی تم کیا دیکھ رہی ہو اس کی نظروں نے سبا کو مسترب کر دیا بظاہر مسکرہ کر پوچھا مگر نگین نے سنجید کی سے جواب دی میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کہیں تمہاری شادی کو ایک مہینے کے بجائے ایک سال تو نہیں ہو گیا کیا مطلب وہ حقیقتاً حیران ہوئی تھی مطلب یہ کہ اتنی سادگی نوفل بھائی کو تو کم از کم پسند نہیں نگین نے سادگی سے بتایا تو وہ بجے ہوئے لہجے سے مسکرہ دی جیتر چاہا کہ اسے نوفل کی پسند صاف صاف بتا دیں مگر اسے حمد ہی کی تو جررت نہیں تھی اس میں وہ حمد جو نہ صرف اس کی بنتی بھی گڑتی اسوازی زندگی کا کوئی فاصلہ کر دیتی بلکہ انس کی زندگی کو کسی بھی خطرناک موڑ پر لا کھڑا کرتی اس پلس کا جی چاہا کہ نوفل احمد کی چہرہ شناسی کی صلاحیت کو داد دے کتنی کامیابی سے وہ رنگ بدل رہا تھا جان جو گیا تھا کہ وہ رشتوں کی خاطر سب کچھ تیار سکتی ہے مر کر بھی حقیقت نہیں بتا پائے گی اپنے سکھ کی خاطر انس اور نگین کی زندگی برباد نہیں ہونے دے گی خوب جانچا تھا اس نے کیا وہ اپنے بھائی کی ہنستے مسکراتی زندگی اور دعو پر لگا سکتی ہے اس نے نگین کے سجے سمرے دلکش اس سراپے پر ایک نگاہ ڈالی تھی خوبصورت لباس گولڈ کی جولیری اور دونوں کلائیوں میں سونے کی چوڑیاں پہنے وہ دلکشی کی حدوں کو چھو رہی تھی کبھی نہیں اس کے دل و ذہنے بہت شدت کے ساتھ اسے ظالمانہ سوچ کی نفی کی تھی وہ دلکش اور دل نواز سراپا جواب اس کے عزیز عز جان بھائی کی محبتوں کا امین تھا وہ اسے اپنی وجہ سے برباد نہیں دیکھنا چاہتی تھی سو اس نے نوفل احمد کی طرح چہرے پہ چہرہ لگانے کی پوری کوشش کی نہیں پتہ ہے نا مجھے ان ذرک برک کپڑوں سے اس قدر الچن ہوتی ہے اور یہ میک اپ میں نے شادی سے پہلے کبھی ان چیزوں کو چھوہ بھی نہیں تھا پھر بھی سبا لوگ کیا کہیں گے مجھے دیکھو روزانہ نیا جوڑا پہنتی ہوں میک اپ کرتی ہوں نگین کے بچکانہ انداز پر وہ مسکرہ دی پھر قدر مزاق اڑانے والے انداز میں بولی اب میں عروسی لہنگا پہن کر تو کچھن میں کام نہیں کر سکتی لوگ تو اس پر بھی کچھ نہ کچھ اعتراض کریں گے بائی دوے تمہیں اتنی جلدی کچھن سوالے کو کچھنے کہا ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم تو کبھی بھی اتنی ظالم نہیں رہی نگین نے ایک اور اعتراض جڑا تھا ویسے تو شاید وہ ان باتوں پر اتنا گوڑ نہ کرتی مگر ان دونوں کے ماں پر نشتے کی نویت نے حساس ہونے پر مجبور کر دیا تھا کمون نگین اب یہ میرا گھر ہے اور اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے ابھی یا کبھی کی ضرورت نہیں ہوتی اور پھر مجھے تو یوں بھی گرداری کا بہت شوک ہے اس لئے ماما کے منع کرنے کے باوجود بھی میں نے تھوڑا بہت کام شروع کر دیا ہے سبہ نے ہلکے پھول کے انداز میں کہا جو کہ کسی حد تک واقعی سچ تھا اسے گرداری کا شوک تو تھا مگر نوفل کا رویہ اب اتنی جلدی سے اسے اپنی توجہ بٹانے کے لیے مجبور کر گیا تھا ورنہ عام حالات میں تو شاید ابھی وہ ہنیمون پیریڈ انجوائی کر رہی ہوتی پھر کھاندانی دعوتیں اڑا رہی ہوتی پھر بھی سبہ پتہ نہیں یہ نوفل بھئی اتنے بور کیسے ہو گئے تم لوگ ابھی تک کہیں سہروں تفریق کے لیے نہیں کہے نگین کو ان دونوں کا خوش کسا انداز زندگی پریشان کر رہا تھا اور دوسری طرف اس کی تفشیر سے مستقب ہو رہی تھی سہروں تفریق کے لیے تو ساری عمر پڑی ہے اور پھر پلاننگ تو ہے ہماری بس ان کی کچھ بیسنس پروگرم کی بجے سے ہمیں اپنا پروگرام ملتوی کرنا پڑا ہے اس نے نربی سے بات کلیر کرنا چاہیی تھی پھر اضافہ کیا ویسے خود مجھے بھی ساروں سیاہت کا کوئی خاص شوق نہیں ہے سبا تمہیں نہیں پتا کہ تم کیا جیس میں اس کر رہی ہو یقین کرو انیس کا زندگی برکہ ساتھ اپنی جگہ مگر ان کی جو محبت اور توجہ میں نے ہنیمون پیریٹ کے دوران دیکھی ہے وہ میں ساری زندگی نہیں بول سکوں گی انہی دنوں میں تو ایک دوسرے کو جاننے سمجھنے کے عمل سے گزرا جاتا ہے مجھے تمہارے بھائی کو جتنے جاننا تھا جان چکی ہوں اچھی طرح سمجھ چکی ہوں اس کے گرد آلوت لہجے نے سبا کے اندر جمع احساس سے محرومی کو گرچنا شروع کر دیا تھا تو وہ سنجھرگی سے اس کی بات کاٹ گئی نگین کو بلانے کی قاتل کیچن میں داکل ہوتا نوپفل اپنی جگہ جم سا گیا سبا کے جملے نے اسے ریڈ سگنل دیا تھا اس کے مزید کچھ کہنے سے پہلے وہ استراری انداز میں بول اٹھا نیکیت تم اتنی گرمی میں یہاں کیوں بیٹی ہو وہ جانوں چونک گئی تھی یہی سوال آپ کو سبا سے بھی کرنا چاہیے تم یہاں سے نکلو گی تو ان سے کوئی سوال کروں گا وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا مجھے سبا سے بہت سی باتیں کرنی ہے نگین تھٹکی تھی مگر نوپل نے اسے اٹھا کر ہی دم لیا تھا ساری رات پڑی ہے باتوں کے لیے آج تو یوں بھی تھا تم لوگ ادھر ہی رکنے والے ہیں وہاں امی بلا رہی ہیں میرا کام بس قتم ہو چکا سبا نے اسے تسلی دی تو وہ اسے جلدی سے پہتی کچن سے نکل گئی نوپل اس کے ساتھ جانے کی بجائے فریج کا دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا نگین کے کچن سے نکلتے ہی وہ پانی کی بوتل نکال کر فریج بند کرتا سبا کی طرف پلٹا تھا اسے اپنی طرف متوجہ پا کر سبا کو کچھ عجیب سا لگا تھا مگر جب وہ بولا تو اس توجہ کا راز بھی کھول گیا کیا کہہ رہی تھی آپ نے اسے میں وہ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی آپ کی زبان بند ہے تو آپ کی عزت نفس بھی قائم رہے گی اس طرح دوسروں کو خود کے اس سے سنائیں گی تو سب آپ اوپر صرف ہنسیں گی ہم دردی نہیں کریں گی وہ سرد علاجے میں کہہ رہا تھا اور اس کا دماغ گوم گیا کیا کہہ رہے ہیں آپ آپ اچھی طرح سمجھ رہی ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اس کی آنکھوں میں جانکتے ہوئے وہ تلک انداز میں بولا تھا آپ کو میری جیسوسی کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے کیا وہ سرد کا پاس سلگ اٹھی دی کام تو بہت ضروری ہے مگر میں کوئی عام سا رسک بھی لینا پسند نہیں کرتی وہ سلگتے انداز میں بول رہا تھا اور اس کا یہ عمل سوا سے مقفی نہیں تھا فتنی طور پر وہ تلمہ لائی تھی مگر خود پر کپو پاتے ہی جیتانے والے انداز میں بولی میں اتنی ہی عام ہوتی تو آپ کی نظروں میں کبھی نہیں آتی اس کا جملہ شوری کوشش کے باوجد بھی معنی بن گیا تھا سو اس کے طرف اٹھنے والی نوفل کی نظر بہت بے ساکتا اور بے اختیار تھی کن کا ٹیپینگ لباس اس کی سنہری رنگت کو دھمکا رہا تھا گرمی کی شدت سے تم تم آتے ہوئے پریشانی برموٹیوں کی طرح ٹھہرا پسینہ گنی پلکوں کے پار برراؤن آنکھوں میں کھپ گی بہت اچھی طرح سے تحق رہی تھی گر ارادتا ہی وہ اس کے شانوں کو تھامتا اس کے طرف جھکا تھا بہت کچھ فہمی ہے آپ کو خود سے متعلق دیمے لہجے میں کہتے ہوئے سبھی پریشانی سے فیسلتی آنسوں کی لہر لبوں کے خوبصورت گھم پر دھوگ گئی تھی آپ کیوں سمجھتی ہیں کہ میں آپ کی محبت میں ہارا ہوا شخص ہوں حالانکہ میں آپ کے واضح کر چکا ہوں کہ میں نے آپ کو چاہ کر نہیں بلکہ ایک پروپر پلین کے تحت پایا ہے ہنی ویس ہو سکتا ہے کبھی میں موڈ میں ہوں تو نظر کرم کر ہی دوں سبا کو لگا کسی نے زلدی سلاک سے اس کی پیشانی داگ دی ہو زلدہ تو رہانت کے احساس سے اسے اپنے پیٹ میں لے لیا ہو تو چہرے سے جیسے آگ کی لپٹیں نکل گئیں ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھوں کو شانوں پر سے ہٹا کر وہ پیچھے ہڑی تھی اس اناف نوفل احمد بہت غلط سوچا ہے آپ نے میرے متعلق مجھے نہ تو کبھی آپ میں کوئی انٹرسٹ تھا نہ دلچسپی تھی اور نہ ہے آپ اپنی یہ نظر کرم سنبھال کر رکھیں کہیں اور کام آئے گی زبط کے باوجود اس کی آنکھیں جل اٹھی جی ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ بہت سکون سے اسے سن رہا تھا اور چاہے آپ مجھے کسی پلین ہی کے تحت یہاں رائے ہیں اور کچھ نہیں تو عزت اور احترام ہی دے دیں میرے نام کے ساتھ جڑے اپنے نام کی لاج رکھ لیں اس کی آنکھیں بھر آئی تھی اسی وقت نوری اسے پکارتی چلی آئی تو اس کے کچن میں راکل ہونے سے پہلے وہ وہاں سے نکل گیا تھا نگی بی بی کہہ رہی ہے کہ جلدی سے واہر آئیں ورنہ وہ یہاں آ جائیں گی نوری نے پیغام دیا تو وہ اپنا لہجہ سنبھالتے ہوئے بولی تم بھرتا نکالو میں بس شاور لے کر آ رہی ہوں وہ تیزی سے چلدی کچن سے نکل گئی نوفل کا رویہ اسے اندر تک توڑ پوڑ گیا تھا پہلے ہی کون سا وہ اسے سارے سکھ دیئے ہوئے تھا جو وہ اس کی کڑوی رسیلی باتیں سن کر برداشت کر لیتی تو اب بھی اس کا اندازہ گفتگو دل کے زخموں کو دیڑ گیا تھا اور فاصلہ ہی کتنا تھا بس چند لہوں اور چند قدموں کا اسی گھر کی چھت تلے اس کا ماں جایا بیٹا تھا اس کی چھتا چھاؤں اس کی ذرا سی تکلیف برداشت نہ کر سکنے والا اس کی ایک آہ پر تڑپ اٹھنے والا جی چاہ رہا تھا کہ اس کی واہوں میں سیمٹ کر اتنا روئے کہ اندر کا سارا دکھ آنسوں میں بہا دے اور دل کا موسم پھر سے ویسطہ ہی ہو جائے تمانیت برا اور شفاف مگر یہ چند لمحے اور یہ چند قدم آسان تو نہ تھے یہ تب خود میں صدیوں کا فاصلہ سموئے ہوئے تھے ان گنت خوف بے انت سوچیں اور وہ خود میں اتنی حیمت نہیں کر پائی تھی کہ صدیوں کی مصافت میں لپیڑتے ان چند قدموں کا فاصلہ تیہ کر کے چار زندگیوں کا بے رحمانہ فیصلہ کر ڈالتی کمرے میں داخل ہو کر دروازہ لوگ کرنے کے بعد اس کی برداشت جواب دی چکی تھی بستر پر بیٹھتے ہوئے ہاتھوں میں مو چھپا کر وہ بری طرح رو دی تھی یہ ٹھیک ہے کہ اس نے نوفل سے متعلق کوئی بہت خوبصورت خواب نہیں بنے تھے مگر ایک مطمین زندگی کی چاہت تو بہت فطری سی بات تھی اسی آس میں وہ نوفل کے بھروسے ایک گھر سے دوسرے گھر تک سفر تیہ کر آئی تھی اور آج اس کی گریہ بزاری سننے اور بے بسی کا تماشاں دیکھنے کے لیے بے جان چار دیوازیوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا اچھی طرح سے دل کی بڑانس نکالے کے بعد اس نے خود کو بہت سنبالتے ہوئے اٹھ کر باتروں میں گس گئی کہ کچھ بھی ہو اب جو فیصلہ کر کے اس نے زندگی کی راہ اپنے لیے چونی ہے اس کی صحبتوں سہ کر بھی سب کو خوش اور مطمئن کرنا اس کی سب سے بڑی مجبوری تھی سب سے تائی جانے مہید کے لیے لڑکی پسند کرنے کی بات کی تھی سب کو خطبت لگ گئی تھی میں نے تو امی سے اتنا پوچھا مگر وہ بس مسکراتی جا رہی ہیں پتہ نہیں کیسی لڑکی پسند کی ہوگی انہوں نے مہید بھائی کے لیے ہمراہ اس کے کان کھا رہی تھی زوہا نے خاتون کا دسترخوان نامی کتاب سے سر اٹھا کر ناگواری سے اسے گورا تو پھر بولی وہ تو صرف مسکرہ رہی ہیں ہماری تو اسے دے کر ہنسی چھوٹ جائے گی جی نہیں مہید بھائی کی وائف بھی انہی کی طرح خوبصورت ہوں گی ہمراہ یوں بھی ان کی لادلی تھی سو اب بھی بہت اترا کر بولی تو زوہا نے کتاب بن کرتے ہوئے گہری سانس بھر کر کہا مجھے تو آج تک کوئی سڑا ہوا کباب اچھا بلکہ خوبصورت نہیں لگا کیا مطلب ہمراہ کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی انس بھائی اور نکی لوٹے یا نہیں زوہا نے موضوع بدل رہا تھا شام تک آ جائیں گے اس نے بتایا تھا پھر اس کے ہاتھ میں حجور کتاب کی ٹائٹل پر نظر ڈالتے ہو شرارت سے بولی آکو خاتونیں خانہ بننے کا شو کب سے چڑھنے لگا پتہ نہیں یار امی کے سر پر ہی کوئی جنون سوار ہوا ہے مجھے کوکنگ میں ایکسپرٹ کرنا چاہ رہی ہیں خاص طور پر بریانی جل فریزی اور ایپل پائی میں اور پتہ نہیں چیکن کی کون کون سے ڈشیس وہ نگوائی سے پولی تو ہمراہ نے بے اختیار کہا کمال ہے یہ سب تو موید بھائی کی پسندیدہ ڈشیس ہیں زوہا کو جڑکا لگا تھا کیا مطلب مطلب یہ کہ موید بھائی یہ سب بہت شوک سے کھاتے ہیں ہمراہ نے حسان تلین لفظوں میں کہا تھا دنیا میں ہزاروں لڑگیاں یہ ڈشیس بنانا سیکھتی ہیں وہ سب تمہارے لاتلے موید بھائی کیلئے تو نہیں سکھتی زوہا جذبت ہو کر بولی تھی یہ میں نے کب کہا مگر اچھا ہے نا آپ یہ سب پکانا سکھیں گے تو موید بھائی بھی خوش ہو جائیں گے اور آنیدہ سے حلیم جیسی بریانی نہیں پکے گی ہمراہ نے مسکرار دبائی تھی مجھے کوئی شوک نہیں تمہارے موید بھائی کو خوش رکھنے کا اس کے بغیر بھی میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے زوہا نے اسے گھورا تھا مگر وہ اثر دیئے بغیر بولی پھر بھی اس گھر میں صرف موید بھائی ایک ایسے شخص ہے جن کو خوش رکھ کر کچھ بھی منوایا جا سکتا ہے ہاں جی عدالتی کاروائی مکمل ہوئے بغیر تو اس گھر میں کبھی کسی کی مانی ہی نہیں جاتی زوہا نے اختا کر کتاب بستر پر اچھال دی تھی تب ہی دروازے پر ہونے والے دستت نے انہیں چونکا دیا ہمراہ تو میں بڑی مامی بلا رہی ہے موید نے سنجید کی سے کہا تو ہمراہ فوراں اٹھ گئی مجھے امیس نے کمیس کٹوانی تھی مجھے تو یاد نہیں رہا ہمراہ کے جانے کے بعد زوہا نے لیکا وہ ابھی بھی دروازے میں کھڑا تھا جیسے کسی سوچ میں ہو وہ پیشانی پر شکھنے لیے یوں کتاب پر جھوک گئی جیسے دنیا کا اہم ترین کام یہی ہو لیکن بجائے اس کی بیزاری بھاپنے کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچ کر اندر آ گیا تھا وہ تحیر میں مبتلا ہونے لگی اندر آنے کے بعد اسے مزید بے پروائی کی ایکٹنگ نہیں کرنے دی تھی یوں ہی تیبی چڑھائی اس فامیہ نظروں میں موید کو دیکھا تو وہ اسی طرح متوجہ تھا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے وہ سنجیدہ تھا مگر اس کی گزشتہ باتوں کا تلق تجز گیا زوہا کو نہیں بولا تھا سو وہ تنک کر بولی مگر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی اس کے خود سرانہ اس کے خود سرانہ لب و راجے میں وہ لب بیج کر اسے دیکھنے لگا تھا پھر بولا تم جیسے لوگ ہمیشہ نقصان ہی اٹھاتے ہیں زوہا میر جو بولنے سے پہلے سوچنا پسند نہیں کرتے اس کی تنزیہ بات پر زوہا کو خفیف سا جڑکا لگا تھا ہمیشہ کی طرح آپ بھی فورا اس کا دماغ تب اٹھا تھا میں چاہے نقصان اٹھاؤں یا فائدہ تمہیں اس کا حساب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے زوہا کا بس نہیں چلا کتاب ہی اس کے سر پہ دے مار دی ضرورت ہے سٹروپڈ گرڈ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اردگرد کی بھی خبر رکھی جائے انسان بہت سی ممکنہ پریشانیوں سے بچ جاتا ہے وہ نگواری سے کہہ رہا تھا ان سب نسیدوں کا مطلب پوچھ سکتی ہوں میں وہ بہ مشکل ضبط کر پائی تھی مطلب تو اب تک تمہیں اچھی طرح سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا بوئی نے بشانی پر بڑھ رالتے ہوئے کہا تو وہ کتاب اس طرح پر پڑھتی اٹھ کھڑی ہوئی اگر تم صرف تنس کے تیر برسانے کے لیے آئے ہو تو یہ کم بہت اچھے طریقے سے ہو چکا ہے مگر میں مزید فضول باتیں سننا نہیں چاہتی وہ چٹک گئی تھی مگر اس کے برعکس وہ بہت رسانت سے بولا تمہیں شاید معلوم نہیں کہ ایک بار پھر تمہارے لیے ایک پرپوزل زیرے گور ہے اور زہا کو واقعی ایک چٹکا سا لگا تھا وہ تو جیسے زندگی کے اس رکھ پر سوچنا ہی چھوڑ چکی تھی اس نے بہی یقینی سے مؤید کو دیکھا میں اس قدر بے حص نہیں ہوں کہ تمہارے متعلق اتنا کچھ جانے کے باوجود تمہیں اندیرے میں درکھ کر تمہاری زندگی کا فیصلہ ہوتے دیکھتا رہوں میں چاہتا ہوں کہ اب تم عمر سے بات کر کے وہ بے تاثر انداز میں کہہ رہا تھا کیا بات زہا کو اپنا حلق کچھ کھوتا محسوس ہوگا اب تو وہ باہر جا چکا ہے جلد یا بھتیر اس کی پیپرز بھی مل جائیں گے اس کے گھر والے آ کر منگنی کی رسم تو ادا کر سکتے ہیں نا اپنی بات کے جواب میں اسے یوں ہی گمسم کھڑا دیکھ کر وہ جن جلاسا گیا تھا میں تم سے کہہ رہا ہوں زہا وہ کسی خواب کی گرفت سے آزاد ہوئی تھی ہاں بہری نہیں ہوں میں سن لیا ہے سب کچھ تو وہ اس تفامیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا تو یہ مسٹر معید حسن کہ یہ سب آپ کا نہیں میرا مسکلہ ہے اور میں اسے اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گی وہ اپنے لفظوں پر زور دے کر بولی تو اس کے لبو لہجے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ابتدائی جٹکے سے وہ سنبھل چکی ہے معید نے سازیا انداز میں کہا سوچ لو پھر اچھی طرح اس کے بعد میرے پاس آو گی تو میں شاید تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں ہاں مدد وہ تنزیہ بولی تھی تم شاید نہیں بلکہ یقینا میری کوئی مدد نہیں کرو گے یہ تمہاری ایک عادت ہے معید حسن مجھے تمہاری مدد کی ضرورت بھی نہیں میری زندگی کا فیصلہ میں صرف اور صرف اپنی مدد ہیپ سے کرنا چاہتی ہوں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم کہو تو میں اپی سے اس معاملے کو روک دوں رکوا سکتا ہوں میں لپو لہچے میں اب بھی کوئی داثر نہیں تھا زوہا نے تنزیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا وجہ پوچھ سکتی ہوں اس قدر مہربانی کی شاٹ اپ زوہا میں صرف تمہاری پریشانی کے خیال سے کہہ رہا تھا اب کی بار وہ گصے میں بولا اسے اپنی توقع کے مطابق جڑتا دے کر زوہا کو ایک گناہ سکون کا حساس ہوا تھا تمہیں میرے لئے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اوکے دفت ہے مہتدل انداز میں کہتے ہوئے مہتدنے شانے جٹکے تھے اب یہ تمہارا دردے سر ہے بہت جلد تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میری اس مہربانی کی وجہ کیا تھی مگر تبا تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکوں گا تمہارا کچھ نہ کرنا ہی میرے لئے کسی مہربانی سے کم نہ ہوگا وہ سوچے سمجھے بغیر بولی جی تو انداز اتاحت امیز تھا مہتد نے بھی مزید کچھ نہیں کہا تھا اور واپس پلٹ گیا وہ گہری سانس بڑھتی بھی اس سر پر باٹ گئی یہ اکلکت ہی رگوں میں تھکن دیر سے ڈیرے ڈالنے لگی تھی کتنے جتن کیے تھے اس نے خود کو جوڑنے کے ماضی کے بولانے کے اور یہ ایک شخص خدایا کیا یہ ضروری ہے کہ ہر بری خبر مجھے اسی شخص کے بسات سے ملے عمر کازمی کیا کروں میں کس طرح میں خوابوں کے سوکتہ و برباد محل پر خوشیوں کی بنیاد رکھوں کہ تم نے تو مجھے اس قابل بھی نہیں چھوڑا کہ میں اب کسی اور پر محبت کے یقین کر سکوں میں نہیں مانتی کہ تم مجبور تھے عمر مجھے تمہاری مجبوری سے کیا باستہ مجھے تو صرف اپنے دل سے مطلب ہے جو تم نے اس قدر بے دردی سے توڑا ہے کہ اپنا چاہتے ہوئے بھی اسے سمیت نہیں پا رہی جوڑ نہیں پا رہی اور اگر جوڑ بھی لوں تو کیا میں اس میں بڑی بے یقینی اور بے اعتباری کی لکیریں تا عمر مجھے اپنی بے قدری اور بے توکیری کا حساس نہیں دلائیں گی میں مقابل کو بھومان محبت کا بے ساختہ سے حساس کیسے دے پاؤں گی اور یہ ایک شخص محید حسن یہ کبھی بھی مجھے میرا ماضی بھولنے نہیں دے گا یہ میری ہر راہ میں میرے ماضی کو سائن بورڈ کی صورت استعدہ کرے گا جس سے میں چاہوں جس سے میں چاہوں بھی تو کترہ نہیں سکتی اور نہ یہ شخص کبھی مجھے میرے ماضی سے کٹنے دے گا آج کتنے ہی دنوں کے بعد وہ پھر سے ایک قیامت کے حسار میں تھی دل کا ہر زکم پھر سے دیرنے کو پیتاب تھا اور وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں نرڈال ہوئے جا رہی تھی شام تک نہ صرف انیس انڈی کی بلکہ سوا اور نفل بھی آ چکے تھے پورا گھر ایک محسوس کن خوشی کی لہر میں تھا احد ہوتی ہے توتہ چشمی کی یار یا میں یہ سمجھوں کہ شادی کے بعد سر پر سلمانی ٹوپی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے یاروں کی شکل دکھائی نہیں دیتی اماد پرشکوہ انداز میں کہتے ہوئے انیس سے گلے ملا تھا اسے ابھی ہنگامی حالات میں مریم پوپو کا ساتھ بلایا گیا تھا کیونکہ وہ پہلے ہی انیس کے واپسی پر نہ ملنے کی وجہ سے خفا ہو رہا تھا پرسوں تو آیا ہوں یار اور پھر اتنے خوبصورت دنے میں گزار کر آنے کے بعد تمہاری صورت دیکھنا نہ کشیگوہار عمل تھا سو انس اس کے شانے پر بازو دراز یہ کہہ رہا تھا مگر اس کے کچھ اور بولنے سے پہلے ہی اماد کا مکہ اس کے شانے کی خبر لے گیا تمہیں کیا ہوا ہے سبا چچے چاند سے مہوے گفتگو نوفل کی گفتگو کا تسلسل مریم پوپو کی آواز پر ٹوٹا تھا کیوں کیا ہوا ہے وہ جوابن ہلکی سی ہنسی کے ساتھ پوچھ رہی تھی فریش نہیں لگ رہی یہ سب آپ کی محبت ہے پوپو چاہے میں پھول کر کوپا بھی بن جاؤں تو امی کی طرح آپ کو نہیں لگوں گی وہ یوں ہی ہلکی پھول کے انداز میں کہہ رہی تھی نوفل نے گہر محسوس کنے انداز میں پہلو بدلتے ہوئے اچھٹ تھی مگر گہری نظر اس پر ڈالی تھی ریشمی داگہ کی کڑھائی سے سجے آلیف کرین لباس میں ملپوس ہلکی سی جولری پہنے میک اپ کے ساتھ صرف لپسٹک لگائے وہ کہیں سے بھی نہیں دلہن نہیں لگ رہی تھی اور اس کے برعکس نقین کے لہجے کی کھنک اور بات بے بات ہنسی سماتوں کا تروتازگی کا حساس دلا رہی تھی شوک رنگوں سے بڑی زندگی کا سچا نشان لگ رہی تھی نوفل نے اپنے اندر سے ایک عجیب سی تپش آمیز حساس نکلتا محسوس پایا چچی جان اور تائی جان نے رات کھانے پر شاندار سی دعوت کا احتمام کر ڈالا بڑی امی سنا ہے کہ اس بدمجد ہاتھی کو قابو کرنے کی بھی سوچ لی ہے آپ نے اماد نے پلیٹ میں پلاو نکالتے ہو محید پر اٹیک کیا تھا جبکہ وہ فقط مسکرا کر چھپ ہو رہا تھا کیا بینیازی ہے اس کا تو وہ حساب ہے کہ کیسا نیازے عشق نے ساتھا بنا دیا ہم اس کے ہو گئے ہمیں جس کا بنا دیا محید کی اس بینیازی پر انس نے جملہ قصہ تھا یہ ہوتی ہے فرما برداری مریم پپا نے فوراں کہا تھا مجھے اپنی ازما کر دیکھ لے ایسی چپ چاپ دین شادیاں کروا سکتا ہوں مجھ سے فرما بردار کہاں ہوگا اماد نے لیٹھائی سے کہا تو سب ہنسنے لگے اب بتا ہی لیں بڑی مامی کس پیچاری کو دفعہ سنانے کا ارادہ ہے اماد نے اسرار کیا تو انہوں نے نگین کے ساتھ مہوے گفتگو زوہا کو دیکھنے کے بعد محید کو دیکھنے لگی جو بے حد سنجید کی سے کھانے میں مسروف تھا سبہ کو جیب سے اس طرح گرنے لگا میں بلد چھپا تھوڑی رہی ہوں اسی دن کا انتظار کر رہی ہوں کہ سب مل کر بیٹھے اور میں آپ کو بتا ہوں تائی جان مسکرہ رہی تھی تو پھر بتا دینا می کون ہماری بابی بن رہی ہے ہمرا نے بے تابی سے پوچھا تو وہ بے ساکتہ ہنس دی ارے یہی اپنی زوہا اور کون کھانے کی ٹیبل پر لحظہ بڑھکا سکوت تاری ہوا اور اس کے فوراں بات ہی خوشی بھرے دو چار کہہ کہے اور چھٹ کھانی مگر زوہا کو لگنے والا شدید جٹکہ اور چہرے پہ کھڑتی بے یقینی اور زردی فقد سبا ہی محسوس کر سکتی تھی ایک جٹکے سے وہ کرسی چھوڑ کر اٹھی تو سب ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے جانے کے لیے دیکھتے رہیے محبت دل پر دستک قسطہ نمبر آٹھ